بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گئے کشمیر کے رہنماؤں ہریت رہنماؤں سے ملنے کے لیے دروازے کے باہر کھڑے رہے اپنے اٹھائیس رکنی وفت کے ساتھ لیکن ہریت رہنماؤں نے علی گلانی صاحب نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں پہلے منڈیٹ لے کر آئیے کہ کشمیر کے اوپر بات کر پائیں گے پہلے منڈیٹ لے کر آئیے کہ کشمیری آپ کی بات سننا بھی چاہتے ہیں اس کے بعد پھر بارت کریں گے اور وہ منڈیٹ تو شاید بھارتیوں کو کبھی بھی نہیں ملے گا وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ کس طریقے سے کس مو سے ادھر جائیں گے وہیں پیلٹ گن سے لوگوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے اور دوسری جگہ پر مذاکرات کیلئے جا رہا ہے سب سے پہلے سوالے سے بات کریں گے باقی ٹاپکس بعد میں آئڈ کرتے چلے جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی بیرے ساتھ موجود ہیں تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر حسن اسکری صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں سینئر انللسٹ بہت شکریہ آپ دونوں کا جوئن کرنے کا تنویر صاحب یہ بھارتی وزیر داخلہ راجنات سنگھ صاحب چلے تو گئے ایک تو ان کے بیانات ویسے ہی پڑھ گئے سن کے عجیب سا لگتا ہے کہ کشمیر کے بارے میں ان کے تاثرات بڑے عجیب ہیں پہلی بات یہ ہے کہ راجنات کے بارے میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس موں سے کشمیر گئے کیونکہ اس سے پہلے جو دورہ کر کے آئے تھے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو چھروں والی گن ہے اس کا استعمال جو ہے ہم اس کو جو روکیں گے اور اس میں جو لوگوں کے جائز مطالبات ہیں ان پہ ہم دردانہ غور کریں گے وہ مطالبہ ابھی تک پورا نہیں ہوا دیکھئے اٹھاون دن ہو گئے ہیں کشمیر کے اندر کرفیو لگے ہوئے بعض علاقوں میں ستر سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں زخمیوں کی تعداد ہزاروں کے اندر موجود ہے اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے ایک انسانی بہران کی شکلہ اختیار کرتا جا رہا ہے کہ علاقوں میں خوراک کی ادویات کی یہ کمی بھی وہاں پہ ہو رہی ہے ایسے حالات میں جب انڈین پارلیمنٹ نے سوچا کہ ساری سیسی جماعتیں جو پارلیمان میں موجود ہیں ان کے نمائندے لے کے اٹھائیس رکنی ایک ڈیلیگیشن بھیجا جائے وزیر داخلہ کی قیادت میں وہ جب وہاں پہنچا تو دو طرح کا استقبال ہوا ایک استقبال وہاں کے عوام نے کیا انہوں نے آزادی کے نارے لگائے انہوں نے وہاں پہ پتلے مدی کے نظریاتش کیے انہوں نے اس کے محبوبہ مفتی کے پتلے نظریاتش کیے اور وہاں پہ کافی ایک بڑے پیمانے پہ انہوں نے اپنے جذبات کا ایزار ڈیمانسٹریشن کے ذریعے کیا باوجود اس کے بعض علاقوں میں کرفیو بھی تھا دوسرا استقبال جو حریت کانفرنس کے لیڈر تھے میں کل وہ فٹی دیکھ رہا تھا کہ یہ جو سپر پاور کہتا ہے انڈیا اپنے آپ کو اس کا وزیر داخلہ جو کہ بڑا طاقتور شخص ہوتا ہے وہ اس طرح سے امن کی بھیک مانگ رہا تھا علی گلانی کے گھر کے باہر ایک سائل بن کے وہ کھڑا تھا اور دروازہ بند تھا پورا میڈیا اس کو دیکھ رہا تھا علی گلانی صاحب نے یہ میسے بھیجا کہ دیکھئے یہ جو آپ کے حربے ہیں وقت حاصل کرنے کے اگر آپ ایک میٹنگ کر کے عالمی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں باجید میں انگیج کر لیا اور ہمارا مسئلہ حل نہیں ہونا تو ہم ایسے مذاکرات کے لیے اویلیبل نہیں ہیں آپ جب تک مینڈیٹ نہیں لے کے آئیں گے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آئینی فریمورک کے اندر مسئلہ حل کریں گے اس کا مظلہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہونا وہ خدا ردیت کی بات کریں اور ایک آخری بات دیکھئے سارے لیڈروں کے بعد یاسین ملک نے انکار کر دیا عبدالغانی بھڑ نے انکار کر دیا ایک مسلمان لیڈر ہے ان کے جو کہ اویس صاحب یہ گئے جیل میں اور وہاں جا کے دور سے ان کا ایک رابطہ ہوا انہوں نے دیکھا ان کو امیر وائز عمر فاروق کو اور باہر آکے کہا کہ میری ملاقات ہو گئی ہے اب یہ وزیر اعلی سے مل رہے ہیں گورنر سے مل رہے ہیں آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں جو سیول سوسائیٹی کے ان کے اپنے ہمخیال لوگ ہیں پارٹی ورکرز ہیں ان سے مل کے جا کے اب رپورٹ دیں گے کیونکہ جب ملیں گے ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے کوئی نا کوئی فیس سیونگ تو کرنی پڑے گی لیکن جوکرز صاحب اب یو این کے جو آگے اجلاس ہوں گے اس کے اندر یہ دکھانا دنیا کو کہ ہم بہت معصوم ہیں ہم تو آمن چاہتے ہیں پہلے آپ لوگوں پیلٹ گن سے چھلنی کرتے ہیں ایک سال کی بچی کے اوپر گھر میں لے تھی ہوئی آپ اٹیک کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ بات چیت کی بات کرتے ہیں کس میں اسے بات کریں گے دیکھیں بنیادی مقصد اس کوشش کا یہی تھا جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ جنرل اسیمبلی کا جو سیشن ہے وہ اس مہینے کے تیسرے ہفتے میں شروع ہوگا اور وہاں ظاہر ہے کشمیر کا مسئلہ آئے گا کیونکہ پاکستان اس مسئلے کو نہ صرف پرامینسٹر کے لیول پر ریز ہوگا جو جنرل اسیمبلی کا سیشن ہے بلکہ جو کمیٹیز ہیں اس میں پاکستان ریز کرے گا تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ دکھانا ہے کہ دیکھئے کشمیر میں تو چھوٹا موٹا ایک مطالبہ ایجیٹیشن ہوا ہے اور اس کے بعد ہماری گفتگو شروع ہو گئی ہے ہم اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں پاکستان ویسے ہی شور میں چاہے چلے جا رہا ہے تو بنیادی مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ کشمیریوں کی مشکلات کو کم کیا جائے کشمیریوں پہ جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے اس کو کم کیا جائے یا کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ وہ اپنا سیاسی مستقبل کس طرح چاہتے ہیں یہ بنیادی مقصد نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ایک تو خود ایک ڈیسیپشن جھوٹ کی زندگی گزار رہے ہیں کشمیر کے متعلق ہندوستان والے دوسرا یہ ہے کہ اسی جھوٹ اور اسی ڈیسیپشن کو وہ بین القوامی سطح پر استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ان کے خلاف جدوجہد کرے گا ڈپلومیٹک لیول پہ وہ جدوجہد کامیاب نہ ہو سکے لیکن لکس آپ یہ بھی تو دیکھئے کہ ایک طرف بھارت آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مداخلت کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہ انریسٹ ہے عالمی برادری بھارت کی بات سن رہی ہے ہماری بات سب کیوں دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اس کی بیسک آرگومنٹ یہی ہے کہ دیکھئے جو پاکستان جو یہ کشمیر کی کچھ تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں اور ان کے بندے جو ہیں یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں جو اب جو انٹروینشن کا کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ کشمیر کی لائن آف کنٹرول پہ انڈیا کی سائٹ پہ بڑی ہیوی قسم کی فینسنگ ہے اور وہاں لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں وہی پنجاب کے بارڈر پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے انفریکٹ رات کو اگر سیٹلائٹ پکچر دیکھیں رات کو اس علاقے کی تو آپ کو باقیدہ لائٹیں جلتی ہوئی وہ پوری لائن جو ہے وہ سیٹلائٹ پکچر میں نظر آتی ہے تو یہ تو ایک طریقہ کار ہے نا ڈیسیپشن کا جھوٹ کا ڈیپلومیسی کی بات کریں وہ تنمیر صاحب آپ کو یاد ہوگا بیس پارلیمنٹیرینز کو بھی بولا تھا کہ باہر زاکی کشمیر کے ایشو کو اٹھائے پھر وہ نو ایمبیسیڈرز کو بھی بلائیا کہ جی آپ اس کشمیر کے مسئلے کو جا کے موصف طور پر ڈیپلومیٹکلی اس کی تشریر کریں وہ معاملہ کدھر گیا بات یہ ہے اس کے اوپر بھی اترازات آ رہے ہیں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹیرینز ان کی کوالیفکیشن کیا ہے کیا وہ اس کام کے اہل ہیں نہیں ہیں باز ایسی بھی ہیں جو مشاہد و سین کی طرح نہیں ہیں بلکہ وہ دوسرے ہیں اس بات پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ سہر سپاٹا نہ ہو سرکاری خرچ پر کوئی جسٹ یہ ایک چکل گا کے نہ آ جائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے جب لوگ جائیں گے اپوائنمنٹ لیں گے اپنا مقدمہ پیش کریں گے بات سمجھائیں گے کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا ایمپیکٹ نہیں ہوگا یہ اس کا ایمپیکٹ یہ ہے جس کی ویسے انڈیا پریچان ہے اور پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے دو چیزیں میں غور کرنے والی ہیں بلکل پاکستان کو اپنا پوائنٹ ویو پریزنٹ کرنا ہے ہماری جو کشمیر پہ انٹرنیشنل لابنگ کی جو پرابلم ہے ارگومنٹ وہی دیتے ہیں ارگومنٹ جو ہم پاکستان میں دے رہے ہوتے ہیں وہاں ایک ڈیفرنٹ آرڈینس سے آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جس آرڈینس کو اگر آپ یورپ میں خاص کر سب سے مشکل ڈپلومیسی جو ہے وہ یورپ اور نورتھ امریکہ یعنی امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، ان ممالک میں اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ کے اندر بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں کشمیر کے مسئلے کا پتہ ہے جس میں انڈین بھی بیٹھے ہوتے ہیں پاکستانی بھی ہیں امریکنز بھی ہیں بریٹش بھی ہیں جنہوں نے ریسرچ کیے آپ ہمارے ڈیلیگیشنز کو جو کم از کم میں نے دیکھا ہے پاکستان کے پارلیمانی ڈیلیگیشن باہر جاتے ہیں ان کی بنیادی دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں ان کی تقریر کیا رپورٹ ہوتی ہے اور ہماری ایمبسی والے بڑے اکل مند لوگ ہیں جب پیپل پارٹی کی حکومت ہو تو وہ آرڈینس بلاتے ہیں جو پیپل پارٹی کے حق میں ہوتا ہے جب این کی حکومت ہوتی ہے تو ہماری ایمبسی اس آرڈینس کو بلاتی ہیں جو این کے حق میں ہوتی ہیں لیکن انیگا ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں انڈین گورنمنٹ ایک فریق بن گی ہوئی ہے اور اس نے کشمیر میں کشید کی کم کرنے کے اقدامات نہیں کیے بلکہ زیادہ سختی زیادہ دباؤ کا ٹول اسمال کیا اس کا نقصان یہ ہوا کہ جنرل مشرف کی دور میں ایک بیک چینل ڈپلو میسی پہ جو پیشرفت ہوئی تھی اور مسئلہ کشمیر حل ہونے جا رہا تھا اور یہاں پہ امن اومان کی صورتحال بھی مقبوضہ کشمیر میں بہتر ہوئی تھی اب وہ ساری محنت مجھے تو ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کو کشمیری بھی ماننے پہ تیار نہیں ہے وہ تو ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تنیر صاحب کیونکہ بھارتیوں کا ریاکشن دیکھیں بھارتیوں کا رد عمل دیکھیں لیکن وہاں کبھی اقل مند کا یہی کہتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا وہاں جو انسانیت سوز واقعات جو ہو رہے ہیں دل سوز واقعات ہو رہے ہیں ایسے واقعات جو کہ انسانیت کو شرما دیں انسانیت کے چہرے کو شرما دیں وہ واقعات جب ہوں گے رونما ہوں گے تو پھر عالمی دنیا کے اندر بھارت کا چہرہ تو مسک ہوگا ہی ہوگا لیکن صرف اور صرف بھارت کو اپنے ملک کے بارے میں فکر نہیں یہ فکر نہیں کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہے ہیں وہ جو مظالم ڈھا رہے ہیں اس کے بارے میں فکر نہیں ان کو یہ فکر ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہے ہیں پاکستان کیوں طرف کی گراہ پر چل رہے ہیں جی ٹوینٹی سمٹ کا آغاز ہو گیا چائنا کے اندر آغاز ہو گیا بہت سارے ممالک کے سربارہان آپس میں مل رہے ہیں مشابرت کر رہے ہیں لیکن بھارت نے جب چین سے ملاقات کی تو ایک ہی مسئلہ تھا چونکہ بھارتی میڈیا نے بھی ریپورٹ کیا کہتے ہیں سی پیک کیوں بن رہے ہیں اسکری صاحب سی پیک کیوں بن رہے ہیں کیوں گلے کی ہڈی بنا ہوئے بھارت کی لیکن ہندوستان کو ویسے ہی غم رہتا ہے کبھی پاکستان کا غم رہتا ہے کبھی چین کا غم رہتا ہے اگر وہ اپنے مسائل یا کشمیر کے اندر کے مسائل کو حل کر لے ہندوستان کے اندر اور بھی بڑے مسئلے ہیں آپ جو بنگلہ دیش کے دوسری طرف سٹیٹس ہیں جنہوں ہم ایسٹرن سٹیٹس کہتے ہیں سیون سیسٹرز جن کو کہتے ہیں وہاں تو تاکہ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے آپ کے جو بہار میں اور بینگول میں آسام میں اور اتردیش میں اور چھتیس گڑھ میں جو چل رہی ہیں موومنٹ جس میں نقسل باری موومنٹ بھی ہیں تو وہ ہیں اب آتے ہیں اس پہ جی ٹوینٹی پہ جی ٹوینٹی میں ان کے لیے انڈیا کے پرائم منسٹر کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ملا کے اسے چائنیز لیڈرشپ سے ملاقات ہوگی لہذا انہوں نے وہی بات کہی جو اس سے پہلے بھی ہندوستان کی حکومت چین کو کہہ چکوی تھی اور چین کی ڈپلومیسی کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک طرف کوئی روڈلی آپ کو بات نہیں کہتے دوسری طرف جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا لہذا ہندوستان کتنی کوشش کر لے چین نے جو یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ مل کر کہ یہ چائنہ پاکستان کوریڈور بنے گی اور یہ چائنہ پاکستان کوریڈور چائنہ کی اس بڑی پولیسی کا حصہ ہے جو ایشیا افریقہ یورپ کو چین سے کنیکٹ کرتا ہے جس کو ہم ون بیلٹ ون روڈ پولیسی ہے تو یہ اس کی ایک شاہخ ہے صرف اس پہ چین کام نہیں کر رہا اور اس لیے وہ ان کی بات نہیں سنیں گے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دیکھئے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ہندوستان نے سی پیک پہ اعتراض کر دیا کہ جناب یہ گلگت بلتستان سے کیوں گزر رہی ہے جب بلنا شروع ہوا تھا تب بھی یہ اعتراض ہوا ہے نہیں اس سے پہلے دیکھئے آپ تاریخ میں جائیے میں آپ کو تاریخی مثالیں دیتا ہوں ہندوستان کرتا رہا ہے کچھ نہیں ہوا نائنٹین سکسٹی تھری میں جب چائنہ پاکستان بارڈر ایگریمنٹ ہوا ہے ہندوستان نے کھٹاک سے اعتراض کر دیا کہ آپ کیسے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہمارا علاقہ ہے یہ انڈیا کلیم تھا اور پاکستان نے اتنے سو کلومیٹر زمین جو ہے چین کو دے دی وہ اعتراض ریجیکٹ ہو گیا پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب کراکرم ہائیوے بننا شروع ہوتی ہے لیٹ سکسٹیز میں اور لی سیونٹیز میں مکمل ہوتی ہے اگزیکٹلی یہی اعتراض تھا کہ جناب یہ گلگت بلتستان سے گزر رہی ہے اچھا پھر جنرل زیاؤلحق کے زمانے میں میڈ ایٹیز میں جنرل زیاؤلحق نے جو اسلامباد کے ڈپلومیٹس ہیں امبیسڈرز ہیں ان کو ایک ڈینر گلگت میں دیا جیسے ہی وہ گلگت کا ڈینر انانس ہوا انڈیا نے پھر شور مچایا گلگتو ہمارا ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے یہ ہے وہ ہے پاکستان یہ کیسے کر سکتا ہے ڈپلومیٹس کو نہیں جانا چاہے سارے ڈپلومیٹس گئے پاکستان کا ڈینر ہوا اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ ایک وقتی طور پر کہیں گے ابھی بھی روپیر لے بھارت ہونا ہے سلپک ہونا ہے دیکھیں ایک انٹریسٹنگ اتراز جی ٹونٹی کے اوپر کل اس وقت ہوا جب براک باما وہاں پہنچے اور انہوں نے آکے جو ان کے ساتھ وائٹ ہاؤس کا عملہ تھا تو ان کو اتنی سخت سیکیورٹی ہے انہوں نے پیچھے ہٹایا تو انہوں نے چیخ کے کہا کہ یہ امریکہ کے صدر ہیں یہ امریکی صدر کا تیارہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کا دھیان رکھیں یہ چائنا ہے یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہمارا ائرپورٹ ہے آپ کو یہاں ڈسپلن کی پابندی کرنا پڑے اتنی سخت سیکیورٹی ہے دیکھیں پہلی مرتبہ چین کے اندر اس طرح کا ایونٹ ہوا ہے براک اوباما کا یہ آخری اجلاس ہے جی ٹونٹی کا اس کے بعد شاید وہ کبھی چائنا میں صدر کے طور پر بھی نہ آ سکیں دوسری بات یہ کہ وہاں پہ یعنی پولوشن ختم کرنے کے لیے فیکٹرییاں بند کر دی گئیں دکانیں بند کر دی گئیں ہوتلوں میں کہا گیا کہ ان سات ملکوں کے لوگوں کو آپ نے نہیں ٹھہرانا وہاں پہ شہریوں کو کہا گیا کہ ہم آپ کو فری ووچرز دیتے ہیں چھٹیاں کرتے ہیں جب تک یہ میٹنگ ہے آپ شہر سے باہر چلی جائیں یہ بڑی سخت سیکیورٹی وہاں پہ برطانوی جو گئے ہیں برطانوی وزیراعظم کاملہ انہیں کہا گیا کہ آرزی ای میل اکاؤنٹس استعمال کریں آرزی موبائل اپنے استعمال کریں اور اگر آپ نے ڈریس چینج کرنا ہے تو بیڈ شیٹ کی اوڈ میں کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کمرے میں کہیں کوئی کیمرے نہ لگے ہو یہ اس ایٹماسفر میں سختی کی یہ فضاء ہے لیکن جو باتیں ہوئیں وہ بڑی چاندار دو تین باتیں اس کے ایجنڈے میں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ عالمی اقتصادی ترقی کی شرح اس سال کم رہے گی دنیا میں بزنس کو کیسے بہتر کرنا اقتصادی معاملات کو اس پر سوچ بچار ہو رہی ہے چینی پریزیڈن نے کہا ہے کہ عالمی رہنما جو ہیں یہ کھوکلے مذاکرات سے اجتناب کریں اگر اقتصادی بہتری چاہتے ہیں تو سنجیدگی سے کنکریٹ سٹیپس کی طرف آئیں انہوں نے یہ جو یہاں پہ برطانیہ کا ایو کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی یہ بات کی جا رہی ہے جب بہت سے ایسی ایسی ایسیو مجھے یہ مسئلہ ہے تنویر صاحب کے اقتصادی بات چیئے انسانی حقوق کو نہ بھول جائے جتنی دنیا کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے پاہمالی ہو رہی ہے وہ اقتصادیات کبھی کبھی اس پہ حاوی آ جاتی ہے دیکھیں فوکس تو اس وقت ایکنومک کنیکٹیوٹی پہ ہے کس طرح رابطے بڑھ سکتے ہیں اور ٹریڈ ہو انویسٹمنٹ ہو اور جو لوگ ہیں آج جا سکے ادھر سے ادھر لوگ جا سکے سائبر سیکیورٹی کی ایشیوز ہیں جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے وہ اس پہ زیادہ بات نہیں ہوگی ویسے بھی یہ وہ مالک ہیومن رائٹس کی اس وقت بات کرتے ہیں جب ان کے مخالفین کے ہاں کوئی مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے تو اس وقت چونکہ چین میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں ہیومن رائٹس پہ کوئی اتنی زیادہ بات یہ جو چینی صدر نے مودی کو مشروع دیا ہے یہ بڑا اچھا ہے انہوں نے کہا جناب سی پیک پہ ہمارے تحفظات ہیں انہوں نے کہا جتنے اختلافات ہیں ان کو مصمت طریقے سے حل کرنا سیکھئے ان کو تعمیری سوچ اپنا یہ یہ جو آپ جاسوس بلوچستان میں بھیج دیں یہ جو اپنے غیر ایستی ناصر کے ذریعے کاروائی کروا رہے ہیں اس کی بجائے ٹیبل پہ بیٹھیں اور مصمت طریقے سے اچھا وہ بارک اماما اور تیب برتوں کی بھی تو ملاقات ہوئی ہے جی ٹوینٹی میں تیب بردگان بھی ہیں سعودی عربیہ کی رپریزنٹیشن بھی ہو رہی ہے یورپین تو سارے کنٹریز ہیں اور اس کے علاوہ کبھی رشیہ بھی ہوتا تھا تو سارے کنٹریز ہیں لیکن اصل جو بنیادی اس میں نکتہ جو دیکھنے والا ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں کانومی پہ اس کو کس طرح آپ ڈیل کریں گے اکنومک کنیکٹیوٹی کے ساتھ جو پولیٹیکل کانفلکٹ جو ساتھ چلے آ رہے ہیں اس میں چین کی پولیسی تو بڑی کلیر ہے جو کہ جس طرح ابھی تنویر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے بات کریں چین کی ایک پولیسی یہ ہے کہ جو ان کے چودہ یا پندرہ نیبرز بنتے ہیں جو بارڈر شیئر کرتے ہیں کہ آپس میں جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ڈیفیوز کرو گفتگو کرلو لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجارت اور دوسرے تعلقات کو بڑھائیں یہی چیز انہوں نے انڈیا سے کہی ہے یعنی وہ یہ انڈیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے گفتو شنید کرو یہ زیادہ پاکستان کے خلاف اور یہ مسئلہ مسئلہ ہٹایا جا ابھی ویسے ہی ایکنومیکلی بڑے چیلنجز ہیں دنویر صاحب پولٹیکلی حالات کیا ہیں میڈیز کے اندر دیکھ لیں باقی دنیا کے اندر دیکھ لیں کیا حالات ہیں تیل کی قیمتیں بڑی فلکچویٹ کرتی ہوئی نظر آئی پچھلے دنوں میں بہت گنی کچھ اب بہتر ہوئی ہے اس کی صورتحال تو ایسے میں ایکنومی کو سٹیبل کرنا دوہزار آٹھ جیسی ریسیشن نہ آ جائے اس کو دیکھنا کتنا مشکل ہے ان تماموں والے کے لئے دیکھیں یہ ایک چیلنج تو ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو جی ٹوانٹی کے لیڈرز ہیں جب ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو پروسیڈنگز ہمیں نظر آ رہی ہیں جو سائیڈ لائنز بلاکاتے ہیں بہت سے معاملات پر انگ پیشرفت ہوتی ہے بہت سی انڈرسٹیننگ بنتی اس سے پہلے اس پہ کام کیا جاتا ہے اب دیکھیں کہ یہ جو پیرس اگریمنٹ تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دوہزار پچاس تک یہ جو عالمی حددت ہے اس کی جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو دو ڈگری تک لے کے آنا آیا جائے گا کہ اس میں اضافہ اس سے زیادہ نہ ہو اس پہ امریکہ اور چین نے اتفاق کر لیا ہے سائن کر دیئے ہیں یہ اس جی ٹونٹی کی بڑی ایسیومنٹ اس کو کہا جا رہا ہے اس کے رابعہ شام کے حوالے سے کچھ روس کے ساتھ جو اختلافات ہیں اس کو سلجانے کی کوشش ہو رہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ معاملات اقتصادی میدان میں بھی جو جو رکافٹیں ہیں جو جو آپس کے اندر اختلافات ہیں یہ اگر ختم نہیں ہوں گے تو ختم ہونے کی طرف ایک بنیاد ضرور نہیں جائے گی لیکن یہ تو ہم تب دیکھیں گے کہ یہ سکسس ہے جی ٹونٹی کی یا نہیں ہے جبکہ یہ تمام احداف جو کہ تیگ ہیے گئے ہیں یہ واقعی میں پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جی ٹونٹی کے پچھلی میٹنگ یا پچھلی سمچ کے کتنے احداف پورے ہو پائے یہ ہمارے سامنے ہیں لیکن احداف کی بات کریں تو عمران خان صاحب کے بھی ایک حدف ہے وہ یہ حدف ہے کہ تمام لوگوں کا احتساب لیا جائے حکمرانوں کا احتساب لیا جائے احتساب مارچ ہم لوگوں نے دیکھی اور اس کے بعد پھر کے واقعات بھی جس طریقے سے پرویز رشید صاحب نے اس کا ریبٹل دیا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں رائیونٹ کی طرف مارچ کی بات ہو رہی ہے رائیونٹ کی مارچ سے پہلے چار سوالات کے جواب آئیں گے تو پھر رائیونٹ میں مارچ نہیں ہوگی حسن سکری صاحب جس طریقے سے چار سوال پوچھے بڑے بیسک سوال ہے کہ پیسے کہاں سے آئے باہر کیسے گئے ٹیکس دیا گیا نہیں دیا گیا کچھ کاغذات سلسٹر کے جو لیٹرز ہیں وہ دکھا دیئے جائیں ان چار سوالوں کے جواب کیوں نہیں دے دیتی پی ایم 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 آرام سے جواب نے معاملہ ختم یہ جواب نہیں آئیں گے صحیح اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر تو مقصد تھا مسئلے کو حل کرنا تو آج سے چار مہینے پہلے جواب آگیا ہے تو چار مہینے پہلے جو جواب نہیں آئے ہیں چار مہینے تک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کنفنٹریشن جو ہے وہ چلے گی کیونکہ اگر آپ اس وقت دیکھیں نیشنل اسیمبلی کے اندر جو بل حکومت نے پیش کیا ہے بنیائی طور پہ وہی تجاویز ہیں جو پہلے چیف جسٹس اور پاکستان کو ایک ختم میں گئی تھی جو انہوں نے واپس کی اس کے بعد جب یہ ٹی او آر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی مور اور لیس وہی چیزیں پیش کر دی ہیں انہوں نے نیشنل اسیمبلی میں اس کا بنیادی فلسفہ جو گورنمنٹ کا بل ہے میں اپوزیشن کے بل کو بھی بات کر دوں گا جو گورنمنٹ کا جو بل ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا کی اکاؤنٹی بلیٹی ہو پرائم منسٹر کی فیملی تک نہ پہنچیں فورٹی سیون سے شروع کریں میں کہتا ہوں فورٹی سیون سے کیوں شروع کریں ایٹین فیفٹی سیون سے شروع کریں تاکہ جن لوگوں نے جادادیں لی ہیں جن کے بزرگوں نے برطانیہ کی خدمت کر کے جادادیں لی ہیں پہلے ان کے انکواری کریں فورٹی سیون پہ آئیں پھر آپ کہیں موجودہ دور میں آئیں گے اس وقت تک معاملات ختم ہو جائیں گے لیکن سار صرف پرائم منسٹر پہ فوکس کرنا بھی تو مناسب نہیں ہوگا جو کرپٹ باقی لوگوں نہیں نہیں وجہ ہے دیکھیں وجہ ہے یہ سارا قصہ پاکستان میں ایک تو ہے کرپشن کا ایشو جو کہ آپ کو سرکاری حلقوں میں ملتی ہے اور بلکہ آج کا جو نظام ہے ہمارا حقوق کی نظام دیکھیں سار بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے نو لیگ نے کہ اگر یہ رائیون جائیں گے تو ہم بنی گالا جائیں گے آپ اشیر علی کہتا ہے کہ لال حویلی کی اینڈ سے اینڈ بجھا دیں گے تمام گھروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تمیر صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے پھر میں آپ کا پوائنٹ لوں گی بڑا ایلن پوائنٹ ہے اور اس کو ہم سسپنس کے طور پر چھوڑے جاتے ہیں کہ تمام گھروں کی طرف کیوں جا رہے ہیں یہ گھروں کی سیاست شروع ہو گئے یہ پہلے تو گھر والوں پر بات ہوتی تھی بچوں پر بات ہوتی تھی جو بینیاں ہوتی تھی ان پر بات ہوتی تھی وہاں تمام بیٹوں پر بات ہوتی تھی اب بات ہونے لگے یا گھروں کی اینڈ سے اینڈ بجھانے کی کیوں افٹر بریک ویلکم بیک افتر بریک بریک پر جانا سپہلے رائیونڈ مارچ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور وہ بھی بات کر رہے تھے کہ ایک دوسرے نے کہ گھروں کے اوپر اپٹیک آنے لگا ہے تنویس صاحب آپ اپنا پوائنٹ بتا رہے تھے کہ گھروں کی بات ہونے لگ گئی امران خان نے جو رائیونڈ جانے کا اعلان کیا ہے اس سے دو تین باتیں ظاہر ہوتی ایک تو یہ جو سٹیٹ انسٹیوشنز ہیں اس سے اس کی مایوسی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو نیب سے ایف آئی اے سے عدالت سے یا پارلیمنٹ سے جو وہ نتائج چاہ رہے ہیں وہ اس کو نہیں مل رہے دوسری بات یہ ہے کہ سیسی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کوئی دودھ کی دھولی ہے یا یہ پاک صاف لوگ ہیں ظاہر ہے ان کے اندر کرپشن بھی ہے باقی گورننس کے ایشوز بھی ہیں لیکن امران خان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے لیکن ایسا احتجاج جو خانہ جنگی کی طرف لے جائے آپ دیکھیں کہ یہ جا رہے ہیں ایف آئی ونٹ وہ بنی گلا جا رہے ہیں کچھ لوگ لال حویلی جا رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں امران کی ساس کے گھر کے باہر مزارے ہو رہے ہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کچھ لوگ خاجہ سب کے گھر کے باہر دھرنا دیں گے ٹیکسیشن غلط ہو رہی ہے اس آگڈار کے گھر پہ ہوئے گا محمود اچھکزہی کے گھر کے باہر ہو سکتا ہے اتزاز کے گھر پہ کچھ لوگ کہیں گے کرزیں ماف کرائیں جائیں گے ترین کے گھر پہ ہم مجھ کریں گے دیکھیں بات یہ ہے یہ نیچی رہیش گاؤں پہ وہاں بچے تو اس کے لندن رہتے ہیں نواز شریف کے خود وہ اسلام آباد میں ہے آپ رائیونڈ جا کے دس سال بیٹھے رہیں اگر پھر بھی یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو آپ کے پاس پلین بھی کیا ہے جس طریقے سے ہم لوگوں کو صورتحال تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں کام ہو رہے ہونے چاہیے پارلیمنٹ اپنی افادیت کھو گئی ہے وہ جو کانسٹیوشنل اک ادار ہے وہ اپنی افادیت کھو گئی ہے اگر آپ کے جو قومی ادارے ہیں آپ کے کانسٹیوشنل ادارے ہیں اگر وہ صحیح فنکشن پرفارم کریں تو یہ نووت نہ ہے یہ نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ کانفلیکٹ منیجمنٹ کانفلیکٹ ریزولوشن جو تضادات پیدا ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کرے یا سیاسی جماعتیں آپس میں کرے وہ تو نہیں ہے وہاں تو یہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ فریز ہوا ہوا ہے جہاں تک یہ ہے نا کہ گھروں پہ جانا جو اب یہ آج کل بیانات پڑھ رہے ہیں اگر تو اس کا مقصد ہے ٹی وی کے لیے کوئی سین کریئٹ کرنا تو میرا خال اچھا سین کریئٹ ہوتا ہے کہ وہاں ٹی وی کے کیمراز لگے ہوئے ہیں وہ دکھا رہے ہیں گھر کے باہر ہیں لیکن اگر مقصد ہاں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اچھا اچھا اگر آپ کا مقصد ہے کہ سیاسی دباؤ پیش دباؤ بڑھانا تو یہ کہنا کہ ہم رائے ویڈ جائیں گے یا جاتی عمرہ جائیں گے یہ کارڈ اس وقت تک یوسفل ہے جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کرتے اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کا مقصد سیاسی مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کے بعد کہاں جائیں گے چار سوالوں کے جواب دینے میں چار منٹ نہیں لگتے نہ نون لیگ جواب دے رہی ہے نہ نون لیگ الزامات کا پی ٹی ای جواب دے رہی ہے اس کا بڑا سمپل ہے پاکستان کے اندر روایت ہی نہیں ہے کہ صاحب اختیار اقتدار کی اکاؤنٹیبلیٹی ہو جب اقتدار سے نکل جائیں گے تو اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی تو لہٰذا یہاں نہیں اس قسم کی تیڈیشن لیکن پاکستان وہ بھی کہاں ہوتی ہے وہ کوئی دبائے چلا جاتا ہے کوئی لندن چلا جاتا ہے وہ تو پھر دیکھیں وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی قوت کتنی ہے آپ کا کلاوٹ کتنا ہے آپ کو بیک کرنے والے کون ہیں تو پاکستان میں اکاؤنٹیبلیٹی جو ہے صحیح معنوں میں بچارے دو چار کوئی فس گئے تو ہو جاتی ہے ادر وائز نہیں ہو ادر وائز جو ہے بہت مشکل ہے اور اس میں جہاں تک ایک منٹ میں چاہوں گا کہ اس میں جو آپ بات کرتے ہیں کہ رائے ونڈ جانا ہے وہ کہتے ہیں ہم بنی گالا جائیں گے اگر اپوزیشن سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے تو تاریخی طور پر ہمیں یہ پتہ ہے کہ پروٹیسٹ شہری علاقے میں زیادہ موثر ہوتا ہے بنسبت ایسی جنگہ جانے سے چیئے باقی لوگوں کے گھروں کے سامنے جانے تک جانے کا سوال ہے تو پیسے جہاں چھپایا ہے وہاں جانا چاہیے جس طریقے سے سیاست آگے بڑھ رہی ہے اور سیاست کو ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح تو لگتا ہے کہ جو ایک کانسٹیوشن کے اندر ایک ستون بتایا گیا ہے لیجسلیچر وہ اب کچھ فال ہوتا ہے نظر نہیں آرہا اگر سڑکوں کی سیاست ہونی ہے اگر گھروں کی سیاست ہونی ہے تو پھر واقعی میں الیکشنز کا کیا فائدہ جو زیادہ عوامی قوت سڑکوں پہ دکھا دے وہ جیت جائے گا لیکن عوامی قوت کی بات کریں تو ناظرین قوت لینے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے پینتیس لاکھ روپے دو مہینے کے اندر خرچ کر دیئے کون سی قوت کھانے پینے کی قوت ذرا جسمانی قوت کی بات کریں تو پینتیس لاکھ صرف اور صرف کھانے پینے کے لیے دو ماہ کے اندر اور پینتیس لاکھ دوبارہ اس کا اجرا کروایا ہے کیوں؟ لگیں گے کھانے پینے پہ یہ دو لاکھ سے بیس لاکھ کدھر سے ہو گئے؟ دیکھیں قومی مالیاتی کمیشن کا آج اجلاس ہونے جا رہا ہے مرادلی شاہ صاحب بھی ہم نے خبروں میں سنا کہ لاہور پہنچ رہے ہیں یہ جو چند لوگ اکٹھے ہوں گے وزارتہ خزانہ پنجاب کی اس کی میزبان ہوگی ان کے لیے حساب لگایا گیا کہ کھانا مگوانا ہے کھانا مگوانے کے لیے دو لاکھ اکیس ہزار چھے سو پیجھتر روپے ڈیسائیڈ کیے گئے پھر یہ رقم بڑھا کے بیس لاکھ کر دی گئے دیکھیں اس وزارت نے دو مہنوں میں دو اجلاس کیے ہیں دو ڈپارٹمنٹل میٹنگ کیے ہیں جو فیصلے ہوئے ان پہ کوئی عمل نہیں ہوا ان لوگوں نے یہ کیا کہ پینتیس لاکھ روپے ریفریشمنٹ پہ اور توفے تحائف پہ اڑا دیئے اب پینتیس لاکھ جو ہیں اور جاری کروائے ہیں یہ کون کروارا ہے یہ آئیشہ غوث بادشاہ جو ہماری فینانس منسٹر ہیں اونرےبل بات یہ ہے کہ یہ ایک نان کی قیمت پانچ سو روپے ہے یہ نان کس چیز کا بنا ہوا ہے جو پانچ سو روپے کا ہے دنیا میں کون سا ایسا سٹورج آزے ہم نے کیمے والے نان سنیں ہم نے گارلک نان سنیں ہم دوسرے پانچ سو روپے کا نان تو آپ ایسا دیکھئے اگر آپ نے چند بندوں کا کھانا مگوانا ہے اب دبائی سے مگوالے فرانس سے مگوالے یہ ستر لاکھ کا بجٹ نہیں بنتا یہ شباز شریف کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے ایک بیروکریٹ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں رات دیر تک بیٹھتے ہیں اس لیے ہم کھانا مگواتے ہیں بھی ایک افسر کا کھانا آتا ہے دس افسر کا بل پاکستانی قوم کو بھیگیا جاتا ہے ویسے لیکن تنویر صاحب ایک بات بھی تو ہے لگ صاحب ویسے ہی حکمران کافی کھاتے ہیں نہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو کھانے پینے کا واقعہ ہمارے حکمرانوں کو چاپ ہے اور ویسے بھی اگر مفت میں مل رہا ہو جب مفت میں مل رہا ہو تو پھر خوبی کھایا جاتا ہے وہ ہے نا ایک بڑی مشہور سینگ مال مفت دل بے رہم تو یہاں یہی چیز دیکھتے ہیں ہوتا یہ ہے ایکسٹرا ہو گیا وہ آپ اس میں تقسین کر لیجئے پیسے دوسرا یہ ہے کہ لیوش جو کھانا ہے اس میں سمپلی سٹی کی ضرورت ہے آپ نے شادیوں پر تبابندی لگا دی کہ ایک ون ڈیش جو یہ اس قسم کے موقع لگ صاحب آپ لیوش کھانا کھائیے میرے پیسے سے تو نہ کھائیے اپنے پیسے زکھائیے میرے ٹیکس منی ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نیب کی تو ٹانگیں کامتی ہیں پنجاب حکومت کے خلاف کام کرتے ہوئے یہ توفے ستر واقعے کس کو گئے ہیں کس نے لیے ہیں کس نے کھانا کھایا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں چیز ہی ہوتی ہے کہ فضول قسم کا لیوش کھانا ہوتا ہے کہ یہ چائے چل رہی ہے سینڈوچ آ رہے ہیں کباب آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں بھئی تو کیا ہے آپ میٹنگ میں سمپل چاہے دیں کھانا جو ہے وہ بہت ہی سمپل قسم کا کھانا ایک ڈیش جیس طرح ہم بات کر رہے ہیں اس قسم کا کھانا دیں پھر انہوں نے کوئی سٹاب بھی ہوتا ہے ان کو بھی آپ نے کھانا دیتا ہے تو جب تک آپ یہ سمپلی سٹی نہیں لائیں گے اور جہاں تک توفوں کا تعلق ہے بہلے یہ رواج تھا کہ توفے صرف فورن ڈگنریٹریز کو پریزنٹ کیے جاتے تھے کیونکہ وہ بھی آپ کو توفے دیتے تھے اور ان کا جو حشر ہوتا ہے اس پر بھی بات ہو سکتا ہے شباز شریف صاحب یہ بھی لوٹ ہے شباز شریف صاحب ننکانہ صاحب گئے مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے گا پانچ سو لوگ ہوں گے ہزار لوگ ہوں گے دو لاکھ کا تخمینہ جب لگایا جائے تو پانچ لاکھ بن جائے گا دس لاکھ بن جائے گا بیس لاکھ تو پہنچ جانا ہے یہ تو انسیسارلی پنجاب حکومت کو اپنی پوزیشن کلیر کرنی چاہیے اس سلسلے میں اپنا موقف سامنے لانا چاہیے کلیریفے کرنی چاہیے شباز شریف ننکانہ صاحب کیا سبتال گئے اور انہیں کہا کہ یہ اسی نہیں چل رہے انہیں کہا مجھے بتایا جائے کیوں نہیں اسی چل رہے بھائی شباز صاحب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اسی کیوں نہیں چل رہے اسی اس لیے نہیں چل رہے کہ اس کا بل اس لیے نہیں دیا جارہا کہ آپ کے لوگ جو ہیں پینتیس لاکھ روپے کے کھانے کھا جاتے ہیں سرکاری دفتروں میں جو بابو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں دیکھیں این ایف سی میں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے فیصلے ہونے چاہیے کیا آپ رشوت دے رہے ہیں مراد علی شاہ کو توفے دیکھیں یا آپ جو دوسرے پارٹی سپنٹ سے ان کو اچھے کھانے کے علا کے کیا فیصلے حاصل کرنا چاہتے ہیں آج کی مٹی پنجاب کے اندر نیشنل فائننس کمیشن کی بات ہو رہی ہے یہاں نیشنالٹی کی بات ہو رہی ہے یہاں پنجاب کے وزارت خزانہ سے 35 لاکھ اوپے لے کر پنجاب کے عوام کے ٹیکس کے اوپر ڈاکہ کیوں مارا جا رہا ہے ایک جگہ ٹیکس ویسے نہیں ملتا اور جو ٹیکس پیسے ہوتے اس کے اندر کیا ہوتے ہیں یہ وہی ملک ہے جہاں قائد آزم یہ کہتے تھے کہ مہمان کو بولیے کہ چائے پی کر رہے ہیں یہاں ایسے سرکاری خزانے سے چائے پینے کی بھی ضرورتی وہاں 35 لاکھ کھانا صرف این افسی اوارڈ کے لیے آپ کے سامنے لیکن ناظرین کیا کریں کہ قوم اور ملک کے اساسے تو اس طرح ان پر ڈاکہ مارا ہی جاتا ہے لیکن اپنے اساسے نہیں دکھائے جاتے ارکان پارلمنٹ ویسے ہی اساسا جات اپنے دکھاتے ہیں نہیں یا دکھاتے ہیں تو بڑے کم دکھاتے ہیں اور جو دکھاتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے غائب ہو جاتا دنوی صاحب یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کو ہوتا کیا تھوڑے تھوڑے دیر بعد کچھ عرصے پہلا بھی ہم نے اسٹوری کی کہ جی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے کچھ اساسے ختم ہو گئے چلے گئے اور اب دوبارہ ہی ہو گئے اب تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو ارکانے اسمبلی کے جو فنانشل جو مالیاتی گوچھواروں کی تفصیلات تھیں کہ ان کے پاساسی کتنے ہیں وہ ریکارڈ جو ہے وہ غائب ہوتا جا رہا ہے یا اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں یا غائب ہوتا جا رہا ہے ایک اطلاع یہ ہے کہ صدر مشرف کے حوالے سے جو ریکارڈ تھا ان کے اساسوں کا وہ الیکشن کمیشن میں نہیں مل رہا شوکت عزیز صاحب کے بارے میں نہیں مل رہا یہ جو جالی ڈگریوں کے سارے ان کے سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کے حوالے سے جو ثبوت ایویڈنسز بعض لوگ پارلیمنٹریز کے بارے میں گئے تھے وہ ریکارڈ وہاں پہ نہیں مل رہا دیکھئے بات یہ ہے یہ پتہ ہونا چاہیے یہ ریکارڈ کون غائب کروا رہا ہے کہ یہ کیوں غائب کروا رہا ہے اس کی سیکیورٹی کا انتظام کیا کیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نہیں کیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کسی کی پارٹی بن گیا ہوا ہے اگر یہ خبر درست ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ درست نہیں ہے تو حکومت سامنے آئے الیکشن کمیشن اپنا پوینٹ او ویو بیان کرے اگر یہ بات پھر اگر اگر یہ ایسا نہیں ہے تو کون خبریں چپوا رہا ہے پہلی دفعہ تو نہیں ہوا تنمیش صاحب الیکشن کمیشن کے بارے میں بڑے سوالات ان میں لگے ہیں سب ہم نہیں اٹھا رہے ہیں پارٹیز اٹھا رہی ہیں اور ان کے ارسلان دیکھیں دو دو قسم کے مسئلے الیکشن کمیشن میں ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ الیکشن کمیشن اس کو ویب سائٹ سے ہٹا دیتا ہے وہ بھی گورنمنٹ کا پریشر ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ اس میں اگر وہ انفرمیشن ویب سائٹ پہ ہے تو وہ ایزیلی اوییلی بل ہوتی ہے ایک تو یہ چکر ہوتا ہے کہ آپ ویب سائٹ سے ہٹا دیتے ہیں کوئی گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کو انفرمیشن ملتی ہے میڈیا اس کو اٹھاتا ہے اخباروں میں چپتی ہے لسٹیں چپتی ہیں ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ غائب ہوتا ہے واقعی اگر یہ بات صحیح ہے تو غائب ہوتا نہیں غائب کیا جاتا ہے اس لیے کہ دو صورتوں میں ریکارڈ ہوتا ہے ایک تو الیکٹرونک کاپیز ہوتی ہیں دوسرے ہارڈ کاپیز رکھی بھی ہوتی ہیں ان کے پاس تو سوال یہ ہے کہ یہ گم نہیں ہو سکتا یہ گم کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کنائونس یعنی شراکت سے یہ کام ہوتا ہے یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس ملک میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اگر آپ کے پاس انفلنس ہے آپ کے پاس اقتدار ہے آپ کہیں بھی انسٹیوشن میں پینیٹریٹ کر کے پیسہ لگا کے فائل سے کاغذ غائب کروا دی یہ تو ایک یہاں کی عام سکرکہ کا یہ تو یہ تو ہوتا ہے سازجو آپ کا کیس یاد ہوگا جہاں ایویڈنسی غائب ہو گیا کٹیکنا اور ایس جیس والا کیس آپ کو یاد ہو تھا نہیں سازجو بہت ساری کیسز میں یہ جو ال ڈی اے کے اندر آگ لگتی ہے یا یہ دوسرے واقعات ہیں یہ سارے کے سارے ریکارڈ جو ہے جانبوج کے بھی جلائے جاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے پولٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے دو سار دو کا یہ کہتا ہے کہ ہر فسکل یئر کے ساٹھ دن کے اندر اندر پولٹیکل پارٹیز کو اپنے مالیاتی گوشواری الیکشن کمیشن کو جمع کرانے ہیں تین سو کے قریب سیاسی جماعتوں نہیں یہ گوشواری جمع نہیں کرائے ان کے پاس پیسہ سیاسی جماعت کہاں سے آ رہا ہے کن سے ڈونیشنز لے رہے ہیں کہ اخراجات کیسے کر رہے ہیں اس کی آڈر ڈیٹیلز کیا ہیں ایک بندہ اٹھتا ہے تیس کروڑ روپیہ ایک جلسے کے لیے دے دیتا ہے کئی بیرونی ممالک ایسے ہیں جن کے بارے میں ماضی میں اطلاعات آتی رہی کہ پاکستان کی پولٹیکل پارٹی کو فنانس کرتے ہیں اپٹما سے شروع ہو جائیں بزنس کمیونٹی کے ایسے لوگ ہیں جو فنانس کرتے ہیں بعد میں فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی اصغر خان کیس لے لیں یہاں پہ ریاستی اداروں نے پیسے بانٹے سیاسی جماعتوں میں الیکشن کے اندر کیا یہ کبھی ریفلیکٹ ہوئے ہیں ان کی آڈر رپورٹس میں کیا انہوں نے کبھی یہ جانداری سے پیس کی ہمارے تو ہمارے اپنے اداروں کی آڈر رپورٹس کے اوپر شک و شک بات آجاتے ہیں جو یہ بناتے ہیں نا پارٹیز والے وہ فگر ڈمی اکثر ڈمی ہی ہوتے ہیں جی کیونکہ جو اخراجات ہیں وہ ایکچولی دکھائے جو ہے وہ نہیں جاتے لیکن اس کے دو پہلوں ایک تو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے لیکن دوسری طرح آپ کو بڑی دلچسپ بات جو بتانے والی ہے کہ پولٹیکل پارٹیز پہ جتنے بھی قدغن لگے ہیں وہ میلٹری حکومتوں کے زمانے میں لگے ہیں اور اس کے بعد ہماری سیاسی جماعتوں نے سیاسی حکومتوں نے ان کو آگے چلایا مثلا پولٹیکل پارٹیز ایکٹ نائنٹین سکٹی ٹو میں ایوب خان کے دور میں آیا پھر اس کے اندر چینجز زیاہ الحق کے زمانے میں ہوئیں کہ الیکشن ضرور کروائیے اچھا وہ زیاہ الحق کے زمانے میں بڑا اچھا اصول ہے الیکشن ضرور کرائیے لیکن بدنیتی میں ہوتا ہے اچھا اسی طرح بعد میں مشرف کے زمانے میں کچھ پابندیاں لگیں تو یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم ان باتوں پہ اتراز اس لیے نہیں کرتے کہ اصولی طور پہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس قسم کے فیصلے اس قسم کے جو قدغن ہوتے ہیں وہ بدنیتی کے بیس پہ لگایا جاتے ہیں اور وہ آگے بڑایا جاتے ہیں اچھا دنوی صاحب یہ جو پارٹیز جن کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے جنہوں نے احساسا جات نہیں اب جمع کر آئے اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی ہے اس کے اندر تحریک انصاف بھی ہے اس کے اندر نون یہ جمع کر رہیں گے یہ وہ تمام جمعاتے ہیں جو کہ احتساب کی بات بھی کرتی ہیں اور جو یہ بھی کہتی ہیں ہاں جی ہمارا احتساب لیں ایک بات یہ ہے کہ آپ کبھی ڈرائیونگ لسنس بنانے جائیں تو ان کی ایک رکارمنٹ ہی ہوتی ہے کہ آپ میڈیکل سارٹیفکر لے کے ہیں وہ کسی سے ایک سارٹیفکر لے ہیں اور جمع کرا دیں کبھی احسا نہیں ہوا کہ بندے کی آنکھوں بھی نائی چیک کی گئی ہو اس کی صحت کا سٹیٹس معلوم کیا گیا یہ ایک فارمیلٹی ہے کہ کہیں سے ایک بندہ پکڑیں اسے آرٹر رپورٹ بنوائیں اور جو آپ جمع کروا دیں گے اس کو کبھی کوئیسٹن نہیں کیا پاکستان الیکشن کمیشن نے تو جب تک آپ اس کی صحیح روح تک نہیں پہنچیں گے سیاسی جماعتیں اپنے فنانشل میٹرز کو اوپر نہیں کریں گی لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیں گی تو سیاست کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھتی رہی اعتماد میں کیوں لیں گی جب ہمارے سابق وزرہ آزم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس گاڑی کوئی نہیں ہے کئی ارکان کہتے ہیں ہمارے پاس گھر کوئی نہیں ہے کئی ارکان جو ہیں وہ اساسے پروپر ڈیکلیئر نہیں کرتے پہلا تو ریکارڈ ہی ایسا ہے جس میں بہت سارے سوالات ہیں بہت سارے بھاں میں اور جب ریکارڈ وہ ہوتا بھی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے ریکارڈ کدھر جاتا ہے اور صرف ادھر سے ہی نہیں بلکہ عدالتوں سے غائب ہو جاتا ہے ڈیویلمنٹ آتھارٹیز سے غائب ہو جاتا ہے یہ ریکارڈ غائب ہونے کا سلسلہ صرف اور صرف بڑے لوگوں تک کی ہوتا ہے چھوٹے لوگوں کے کیسز کا تو کبھی غائب نہیں ہوتا ہمارے آج کے جو سے اتنے ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ